بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کباب بنانے کا اور ان کو سٹور کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی اس طریقے سے آپ کباب بنانے کے بعد دو سے تین ماہ ایزیلی جو ہے ان کو سٹور کر سکتے ہیں اس کا طریقہ جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہوگی آج کی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی چکن کباب بنانے کے لیے چکن لیا ہے میں نے ون کے جی چنے کی دال لی ہے میں نے ون کے جی اس کو میں نے تین چار گھنٹے پہلے سے بھی گھو لیا تھا کٹا ہوا سبس نے لیا لیا ہے تھری ٹیبل سپون وہ دین نہ لیا ہے تھری ٹیبل سپون کوٹی ہوئی سبس مرچ لی ہے فور ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون سال 2 ٹیبل سپون گرم سالہ پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر 2 ٹیبل سپون خلدی 1.5 ٹیبل سپون زیرہ 1.5 ٹیبل سپون لیسن کا پیس 4 ٹیبل سپون ادھرک کا پیس 3 ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم ایک ککر میں چنے کی دال ایڈ کریں گے چکن ڈالیں گے اور تمام سپائسیز ایڈ کر دیں گے سالٹ لال مرچ پاوڈر گرم سالہ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر زیرہ اور حلدی اب ہم اس میں ایک لٹر جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے ہمیں تقریباً اس میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ جو یہ دال اور چکن جو ہے اس میں ڈپ ہو جائے اور پانی ہاف انچ جو ہے صرف اوپر رہے چنے کی دال اور چکن سے صرف ہاف انچ پانی جو ہے وہ اوپر رہے ہم ککر کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیں گے ککر کی ویسل بجتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ککر کا جو کیپ ہے وہ اوپن کر کے دیکھ لیں گے ہم دال جو ہے وہ چیک کر لیں گے چنے کی دال جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے دال اچھے سے سوفٹ ہو گئی تھی اس لیے ہم دوبارہ سے ککر کا کور جو ہے وہ نہیں لگائیں گے ہم تیز آنچ پر دال کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی کر لیں گے لگاتا اور چمچ بھی چلاتے رہیں کیونکہ دال جو ہے وہ نیچے بھی لگ سکتی ہے دال کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیں گے اب ہم دال اور چکن کو کسی سل بٹے پر بریق پیس لیں گے چکن کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ہم نکال لیں گے چکن کی جو ہے اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیں گے اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیں گے اسے طرح سے باقی کی جو ہے دال اور چکن کو ہم اسی طرح سے بریق پیس لیں گے بیوں چکن کی ب survived چکن ٹھوڑیٹوں کے لئے keiner سے بھی لگ چک ہے بیوں چکن کی leak defeated اندار اور چکن کو ہم نے بھریک پیس لیا تھا اب ہم اس میں باقی کی چیزیں اٹ کریں گے سبز دھنیا سبز مرچیں پدینہ کٹا ہوا لہسن کٹا ہوا درک اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا کم لگا اس لیے نمک میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے سپائسیز جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں کباب جو ہیں وہ ہمیشہ سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں اس لیے ان میں تھوڑا سا زیادہ مسالہ ایٹ کیا جاتا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا مسالہ ہم ہاتھ پہ ڈالیں گے اور اس کے کباب تیار کر لیں گے اس طرح سے انہیں ایک ڈش میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم سارے کے سارے کباب جو ہیں وہ تیار کر لیں گے اسی طرح سے سارے کباب بنا کر میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی کچھ کباب میں آپ لوگوں کو فرائی کر کے دکھاؤں گی کباب فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک انڈا لیا ہے اسے بیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں کباب کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور اس کے بعد اس کو گرم آئل میں ڈال دوں گی آئل جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا آپ ضرور اس طریقے سے کباب ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور روزوں میں تو لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں سہری میں بھی افتاری میں بھی ان کی ایک سائٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ پہ لٹ دیں گے کوئی بھی گیسٹ اچانک سے آ جائے تو آپ ان کے آگے بھی بنا کر پیش کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کباب جو ہیں وہ دونوں سائٹ سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیں گے کباب سارے جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں انہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دوسرے کباب بنا کر میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے وہ میں آپ کو چار گھنٹے کے بعد دکھاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہیں ہم سٹور کر سکتے ہیں کباب جو ہیں ان کو فریزر میں رکھے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں کباب جو ہیں وہ کافی ہارڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کسی زپر ویگ میں ڈالیں گے اب کسی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں جس کا کیپ ہو کیپ والے ڈبے میں ڈال سکتے ہیں اب مہینے فریزر میں رکھ کر آپ تین مہینے کے لیے جو ہے سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ نکال لیں گے بنائیں گے یہ بالکل تازہ جیسا ٹیسٹ دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں آئی راز کیچن کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ